بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا ہے کہ سب خوش رہیں اور خوشیاں باتتے رہیں چودہ آگست چودہ آگست منانا در حقیقت ان شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنا جن کا مبارک خون ہمارے پیارے ملک پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے نارے کی تجدید ہے جو ملک کا مقصد اول تھا اس موقع پر ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے جشن ازادی کیسے منائی جائے قرآن کریم میں ریاست اور وطن مل جانے کے بعد جو کام کرنے چاہیے ان کی تفصیل کچھ یوں پیان کی گئی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں زکاة ادا کریں لوگوں کو نیکی کی تاقید کریں اور برائی سے روکیں سورج حج آیت نمبر فورٹی ون لیکن بدقسمتی سے آج موسیقی میوزیکل کنسرٹ، دول بھاجے، ناچ گانے، ون ویلنگ، بپردگی اور دیگر اللہ کی کھلی نافرمانیوں کو وطن عزیز پاکستان میں جشن ازادی اور وطن ملنے کی خوشی تصور کر لیا گیا لہذا ان خرافات سے بچے اور صرف چودہ گرس کے دن ہی نہیں بلکہ پورے سال ازادی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ان امور کو کریں نماز پڑھیں، زکاة ادا کریں غریبوں کی مالی مدد کریں لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم اور برے کاموں سے روکیں بارگاہ خداوندی میں توبہ استغفار کریں اور جن مقاصد کے لیے یہ ملک بنا تھا انہیں حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اپنے ملک اور وطن سے محبت کریں اپنی ذات سے ملک وطن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں انسان جس خطے، ملک، شہر یا علاقے میں رہتا ہے اس جگہ سے انسیت، قلبی لگاؤ اور محبت، الفت کا پیدا ہو جانا ایک فطری چیز ہے دیانت اور امانت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ انسان جہاں رہے وہاں کی خیر خوائی ترقی اور فلاح و بہبود کی کوشش میں لگا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر نکلے تو سواری پر سوار ہو کر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے اور فرماتے اے مکہ، اللہ کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی بہترین اور محبوب ترین زمین ہے اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا بعد ازاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تیجبہ پہنچے اور مدینہ منورہ کو اپنا مستقل وطن بنا لیا تو یہ دعا مانگی اے اللہ جس طرح مکہ مکرمہ کی محبت تو نے ہمیں عطا کی تھی اس طرح مدینہ منورہ کی محبت بھی ہمیں عطا فرما اور اس سے بھی زیادہ ہمیں مدینہ کی محبت عطا فرما اور یہاں کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے اور ہمارے سیاہ اور مود یہ ہیں غلن اپنے کے دو پیمانے ان میں برکت عطا فرما لہٰذا اپنے ملک اور وطن سے محبت کریں اور اپنی ساتھ سے ملک کے وطن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں